بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے فیس بک پیج اور فیس بک پرسنل پروفائل کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے فیس بک پروفائل فیس بک پروفائل ہمارے اپنے پرسنل یوز کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے جتنے بھی فرنڈز اینڈ فیملی جو ہے وہ ہوتے ہیں وہ ہمارے سارے پرسنل پروفائل کے اندر جو ہے وہ ایڈ ہوتے ہیں کچھ ریسٹکشنز ہیں پرسنل پروفائل کے اوپر ہم لوگ کسی قسم کا ڈیٹا انیلیٹکس وغیرہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے کسی قسم کے ایڈز جو ہے وہ ہم لوگ اپنی پروفائل سے جو ہے وہ نہیں چلا سکتے پلس فائیو تھاؤزنڈ فرنڈز ایڈ ہونے کے بعد مزید فرنڈز کو جو ہے وہ ایڈ نہیں کر سکتے اور اس طرح اور بھی مختلف جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ نارملی پیج جو پروفائل ہے اس کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہیں اور اگین موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس یہ پرسنل یوز کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے بزنس یوز کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوتی ایون بہت سارے میں نے جو ہے وہ لوگ دیکھے ہیں ایون بڑے بڑے بزنسز جو کہ اپنی پرسنل پروفائل کو ایزا بزنس پیج لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور ایک سپیسفک ٹائم آتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی پروفائل کو جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے یا گروتھ اس میں جو ہے وہ رک جاتی ہے تو اس کا سب سے بہتر حل جو کہ فیس بک نے جو پروائیڈ کیا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے جی بزنس پیجز ٹھیک ہے بزنس پیج بنتا کیسے ہے اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے لیکن ابھی فلحال بزنس پیج کے فیچرز دیکھیں تو جسٹ اگزیمپل یہ میرے پاس ایک جو ہے وہ بزنس پیج ہے میرے اپنے ہی جو ہے وہ نیم سے بنا ہوا ہے تو اب اگر اس کے اندر جو ہے میں دیکھوں اس میں پروفیشنل ٹولز لیفٹ سائیڈ پہ آ رہا ہے ایڈز منجر آ رہا ہے ایڈز میں کریئیڈ کر سکتا ہوں بوسٹیڈ پوسٹ اس کے علاوہ اور بہت ساری اس کے اندر جو ہے وہ آپشنز جو ہے وہ مجود ہیں تو جتنی بھی میری پوسٹ وغیرہ جو ہے وہ ہوں گی وہ یہاں پہ آ جائیں گی ان کے انیلیٹکس میں دیکھ سکتا ہوں کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو انیلائز کی ہے پلس اگر میں بیک اینڈ پہ جو بھی آگے فردر ہم لوگ جو ہے وہ چلتے جائیں گے تو اس میں مختلف آپشن دیکھ سکیں گے تو انلیمٹیڈ لوگ اس کو جو ہے وہ لائک کر سکتے ہیں فالو کر سکتے ہیں ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس نیو پیج ایکسپیرینس جو ہے وہ آ چکا ہے جس کو آگے فردر ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ آپ کے فالورز جو ہے وہ بنتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بزنس پوائنٹ آف یو سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ بزنس پیج جو ہے وہ بنانا ہے پرسنل پروفائل ہمیشہ پرسنل ہی جو ہے وہ رکھیں اس کو بزنس پوائنٹ آف یو کے لیے یوز نہ کریں بزنس کے لیے بزنس پروفائل یا بزنس پیج جو ہے وہ ہم لوگوں نے بنانا ہے اب یہ بیج بنایا کیسے جاتا ہے اس کی آگے فردر کس طریقے سے امپلیمنٹیشنز ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ سیکھتے ہیں تو یہاں پہ جیسے آپ لوگ اپنی پروفائل کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس مینیو بار یہ جو نائن ڈاٹس جو ہے وہ آ رہے ہیں نائن ڈاٹس پہ آپ لوگ جو ہے وہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ create option کے نیچے آپ کے پاس جہاں پہ post story room آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس page کی option جو ہے وہ مجود ہے ٹھیک ہے تو simply آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس option کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے ایک اور option آپ کے پاس page create کرنے کے لیے وہ left side پہ یہ pages ہیں اگر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ left side کے اوپر آپ کے پاس option آ جائے گی create a page کے نیم سے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ create a new page تو آپ لوگ جو ہے وہ یہاں سے بھی page بنا سکتے ہیں لیکن اگر سب سے جانی مانی ہماری option جو ہے وہ یہ nine dots والی ہے تو یہ nine dots کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ کلک کریں گے اور یہ page کے button create کے نیچے جو page کی option آ رہی تھی اس کے اوپر جائیں گے اور وہاں سے page create کرنا سیکھیں گے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ سب کے پاس interface ایک جیسا ہو تاکہ کسی کو کسی قسم کی جو ہے پریشانی جو ہے وہ نہ ہو تو یہ page creation کے لیے میرے پاس ایک window جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اس window کو اگر جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیں تو سب سے پہلے آ رہا ہے page information page name required ہے category required ہے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے یہ دو چیزوں کو جو ہے وہ select کرنا ہے تو میں کہہ کرتا ہوں جی اس میں ads professional اس کو select کیا category facebook کی اپنی different categories ہیں جن کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ use کرنا ہے تو categories کا پتہ کیسے چلے گا جیسے یہ press کریں گے تو جن جن categories کے اندر آپ کے پاس اے آ رہا ہے وہ ساری آ جائیں گی تو میرے پاس social media agency آ گیا maximum تین کر سکتے ہیں marketing agency بھی add کر دیا میں نے اور consulting agency بھی اب یہ depend کرے گا آپ کے clients کے اوپر بعض وقت just example woman clothing store ہے man clothing store ہے baby clothing store ہے یہ اس طرح سے video arts یا اگر میں b press کروں تو musician and band health and beauty clothing brand apartments departments اور اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں آج 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 اس طرح سے آپ کرتے جائیں گے تو مختلف categories آپ کے پاس آتی چلی جائیں گی تو اس سے پھر basically جو ہے وہ کیا ہوگا جو بھی آپ کے client کا business ہوگا آپ نے اس سے relevant اس کی category جو ہے وہ select کر لینی ہے اور اگر ویسے زبانی یاد نہیں ہے تو alphabetical order میں a b c d e f ایسے press کرتے جائیں تو جو relevant category یہ آپ کو لگے گی وہ آپ نے کر لینی ہے maximum ads professional اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جی create page کی option again description کے لیے two hundred fifty five characters کی limit ہے یہ تین چیزیں ان تینوں چیزوں میں page information جو ہے وہ ضروری ہے required ہے category required ہے description نہ بھی لکھیں اس point پہ تو خیر ہے recommended ہے نہ بھی لکھیں گے تو کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ problem نہیں بنے گا تو create a page پہ ہم لوگ آ جائیں گے ہمارا page جو ہے وہ create ہونا شروع ہو جائے گا بعض اوقات یہاں پہ یہ جو name کے آگے میرے پاس green tick آ رہا ہے آپ کا red ہو سکتا ہے یا کوئی بھی problem ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا آپ کا name facebook کی policy کے according جو ہے وہ نہیں ہے تو اپنے name کو compliant کرنا ہے آپ لوگوں نے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آ رہی ہے profile picture اور cover image یہ جو آپ کے پاس circle سا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جہاں پہ یہ flag آپ کو نظر آ رہا ہوگا screen کے اوپر تو یہ basically یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی profile picture add کرنی ہے normally اس کا جو size ہوتا ہے وہ 300 by 300 بھی رکھ سکتے ہیں 216 by 216 بھی رکھ سکتے ہیں 196 multiply 196 بھی جو ہے وہ آپ لوگ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے cover image cover image یہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ main size جو ہے وہ آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا cover image جو ہے وہ design کرنے اور لگا دینا اور اس کی جو dimension ہوگی وہ آپ کے پاس یہ اگر eye dots کے اوپر آئیں تو یہاں پہ آپ بھی رہا ہے 1640 multiply 856 pixel کا جو ہے وہ cover لگے گا ٹھیک ہے اور profile کا اگر یہ again eye button پہ click کریں تو یہ کہہ رہے ہیں 170 by 170 pixel کی image جو ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو میں ابھی randomly جو ہے وہ چیزیں یہ ایڈ کر دیتا ہوں تو اس کو میں check کرتا ہوں جی اگر میرے پاس کوئی image is پڑی ہوئی ہیں ابھی ڈی 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 چلیں یہ ابھی again dimension اس کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ آ رہا ہے اور اسی طرح cover image کے لیے میں نے ابھی کچھ بھی جو ہے وہ design نہیں کیا ہوا صرف randomly جو بھی میرے پاس holiday چیزیں پڑی ہوئی ہیں انہی کو فیلحال جو ہے وہ میں use کر رہا ہوں چلیں اچھا اس کو drag and drop بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ چلیں تو یہ میں نے cover image بھی لگا دی ہے اور profile photo بھی set کر دی لیکن آپ نے again dimensions بتا رہا ہوں profile picture 170 by 170 facebook recommend کر رہا ہے cover image آپ کی جو ہے وہ sixteen hundred forty by eight hundred fifty six pixels یہ ہے یہ recommend جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس کے carding جو ہے وہ آپ لوگوں نے بنانی اور اس کے بعد اس کو کر دیا save تو یہ ہمارا ایک facebook page جو ہے وہ create ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر اگر دیکھیں تو اس کا link آ چکا ہے facebook.com forward slash ads professional اور آگے یہ جو numbers آ رہے ہیں یہ basic کے لیے آپ کی جو ہے وہ page ڈی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو numbers ہیں یہ page ڈی ہے basically آپ کی ویٹس اپ کو connect کرنے کے لیے بول رہا ہے لیکن ابھی میں connect اس کو جو ہے وہ نہیں کرتا اور اس کو میں leave کر دیتا ہوں یہ میرے پاس آ گیا لیکن picture again میرے پاس یہ والی proper set نہیں ہوئی اس کو دوبارہ میں کرتا ہوں اور چلیں اس کو save کرتی ہے تو یہ میرے پاس picture آ گی اب اس کے بعد next page بنانے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے add button پہ جو ہے وہ click کرنا ہے اور اپنا call to action button جو ہے وہ add کرنا ہے تو جیسے ہی میں add a button کے اوپر آوں گا تو یہ مختلف options جو ہے وہ میرے پاس appear ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی like follow button جو ہے وہ آ رہے ہیں view gift cards start order book now call now contact us send message whatsapp message email learn more sign up use app game play game watch video shop on website تو آپ لوگ اپنے لئے کام کر رہے ہیں تو اپنے بزنس کے options جو ہے وہ select کریں گے client کے لئے کام کر رہے ہیں تو clients کے لئے جو ہے وہ select کریں گے اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئے کہ کون سا میرے لئے call to action button بہتر ہے تو send message والا option جو ہے وہ use کر لیں اور یہ frequently asked question automatically create ہو رہا ہے اگر اس کے ساتھ بھی اور کرنا چاہیں تو add questions add کر لیں تاکہ وہ frequently asked questions add ہو جائیں ابھی میں اس point پہ کسی قسم کا frequently asked question add نہیں کر رہا تو اس کو میں remove کر رہا ہوں اور اس کو میں کر دیتا ہوں save تو یہ میرے پاس ایک send message کی option بھی جو ہے وہ آ چکی ہے پیج کے اوپر اس کے بعد آگے next ہمارے پاس آتا ہے create a username اب یہ username جو ہے وہ ہمارے پاس unique name جو ہے وہ ہوتا ہے اس کو پہلے میں explain کر دوں example ہے میرے پاس یہ unique name آ رہا ہے r.faisalabas ٹھیک ہے میری basically یہ branding اگر یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھیں facebook کے اوپر r.faisalabas youtube پہ فیصل abas instagram پہ r.faisalabas linkedin پہ r.faisalabas تو میں نے try کی ہے کہ تقریباً تمام میرے social media platforms کے اوپر جتنے بھی میرے pages ہیں ان کا username same رہے تو یہی آپ لوگوں کی جو ہے وہ branding ہوتی ہے جتنے بھی بڑے بڑے businesses وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ان کے جتنے بھی social media ہوتے ہیں ان پہ username جو ہے وہ same ہوتا ہے تو پھر normally جب وہ اپنے آپ کو promote کرتے ہیں تو just example وہ facebook کا logo لکھا ہوتا ہے اور آکے اس brand کا name جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے youtube کا icon بنا ہوتا ہے اور وہاں پہ اس کا جو ہے وہ کیا نام لیتے ہیں brand name جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو جو ہے وہ try کریں کہ ہر جگہ پہ آپ کا username جو ہے وہ same ہو ٹھیک ہے اچھا اب username کے لیے کچھ restrictions ہیں فیس بک کی فیس بک کہتا ہے کہ جو requirement ہے at least آپ کے 25 to 30 page likes ہوں تو آپ لوگ username create کر سکتے ہیں لیکن normally ایسا نہیں ہوتا اگر آپ لوگ ابھی جو ہے وہ create کرنا شروع کریں تو might be half لوگوں کے جو ہے وہ username create ہو جائیں اور half لوگوں کے username جو ہے وہ create نہ ہو اور انہیں کہیں کہ پہلے جو ہے وہ اپنی یہ جو بھی like requirement ہے اس کو fulfill کریں تو ابھی میں try کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرا username جو ہے وہ بنتا ہے یا نہیں تو ٹک ٹک کنسلٹنٹ چلیں ابھی میرے پاس جو ہے وہ یہ بن چک ہے you are all set username میرے پاس آگیا ہے ٹک ٹک کنسلٹنٹ ٹھیک ہے تو میرے کیونکہ گوگل ایڈز کا بھی پیج جو ہے وہ بنا ہوئے اور فیس بک کا بھی بنا ہوئے باقی کا بھی بنا ہوئے ٹک ٹک کا username میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ابھی try کیا ہے ٹک ٹک کنسلٹنٹ کے نیم سے کیونکہ وہ بھی سرویس ابھی start کی ہے تو یہ username میرے پاس جو ہے وہ بن چک ہے ابھی اگر اوپر آپ لوگ دیکھیں تو میرے پاس username سٹیل آ رہا ہے facebook.com slash heads professional اور یہ نمبر آ رہا ہے اب میں اس کو refresh کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب دیکھیں میں نے اس کو جیسے refresh کیا تو اوپر میرے پاس url change ہو گیا تو facebook.com forward slash ٹک ٹک کنسلٹنٹ کے نیم سے جو ہے وہ میرے پاس یہ ایک جو ہے وہ پیج بن چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد next اب میں کیا کرتا ہوں ایک چیز اور quickly یہاں سے یہ پیج edit page info کے اوپر آتا ہوں اور یہاں سے اس کا جو نیم ابھی ابھی میں نے create کیا ہے وہ بھی کیا کر دیتا ہوں جی چلے چلے اچھا اب یہ جو نیم کے حوالے سے اگر آپ لوگ frequently name جو ہے وہ اپنے پیج کا change کریں گے تو پہلی دفعہ آپ کا جو ہے وہ اسی time approve ہو جائے گا اس کے بعد seven days لگیں گے آپ کے پیج کو approve ہوتے next time 30 days لگیں گے تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کیا آپ لوگوں نے اپنے پیج کا نیم جو ہے وہ رکھنا ہے تو ابھی اگر میں دوبارہ اپنے پیج کے اوپر آؤں facebook.com forward slash ٹک ٹک کنسلٹن کے نیم سے آؤں تو میرے پاس ایک جو ہے وہ facebook page جو ہے وہ بن چکا ہے پیج create کر لی ہے ہم لوگوں نے یوزر نیم اس کا جو ہے وہ create کر لی ہے تو نیم بھی میرے پاس change ہو گیا یوزر نیم بھی آ گیا call to action button بھی آ گیا اس کے بعد یہ پروفائل picture بھی لگ چکی ہے اور یہ بھی properly جو ہے وہ لگ چکا ہے اچھا اب next آگے چلتے ہیں کہ مختلف options یا ان چیزوں کو change کیسے ہم لوگ نے کرنا ہے تو left side کے اوپر اگر ہم لوگ جو ہے وہ آئیں تو یہاں پہ ہمارے پاس option ہے edit page info کی ٹھیک ہے edit page info اس option کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگوں نے click کرنا ہے تو یہاں پہ اب یہ کچھ page سے related informations وغیرہ جو ہے وہ آ رہی ہیں تو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے journal information name تو اگر in future آپ لوگوں نے اپنے page کا name جو ہے وہ change کرنا ہوا تو یہ یہاں پہ آپ کے پاس option جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ یہاں سے name change کر سکتے ہیں username change کرنا ہے تو اس کے نیچے یہ username کی option ہے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ change کر سکتے ہیں description کو change کرنا ہو تو یہ description option ہے تو جو SEO والا question تھا آپ کا اب فردر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی description میں بھی جو یہ main keywords ہیں وہ include کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کر دیتا ہوں ابھی فی الحال کے لیے ڈیور ٹک ٹوک کنسلٹنٹ چلیں ابھی فی الحال میں یہ ہی کر دیتا ہوں ٹک ٹوک کنسلٹنٹ تو میں نے یہ تینوں جگہ پہ keyword add کر دیا ہے کیونکہ ابھی فی الحال description لکھنے پہ میں مزید time جو ہے وہ آپ لوگوں ساتھ waste نہیں کرنا چاہتا ہے categories categories ہم لوگوں نے already select کی تھے اگر اس point پہ جب page create کر رہے تھے تو آپ لوگوں نے ایک category add کی ہو یا بعد میں category change کرنی ہو تو یہاں پہ یہ options ہیں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے options جو ہے وہ ان کو remove کر سکتے ہیں cross button پہ add کرنا چاہے تو add کر سکتے ہیں اب next ساری ہے contact details آپ لوگوں کی اگر تو آپ لوگ اپنا phone number وغیرہ جو ہے وہ add کرنا چاہے تو یہاں پہ لازمیں کریں otherwise آپ لوگوں نے اس option پہ click کر دینا ہے my page doesn't have a phone number تو again what's up اگر آپ لوگ جو ہے وہ add نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کے پاس ایک pop up ہوگا اس کو simply disconnect کر دیں کہ آپ کے page کا کوئی what's up جو ہے وہ نہیں ہے اسی طرح email ہے email اگر add کرنی چاہیں تو لازمیں کریں otherwise جو ہے وہ اگر email آپ لوگوں نے add نہیں کرنی تو my page doesn't have an email اسی طرح website اگر نہیں ہے تو simply my page doesn't have website لیکن میں highly recommend کروں گا یہ information آپ لوگوں نے ساری fill کرنی ہے especially جب آپ لوگ جو ہے وہ client کا کام جو ہے وہ کر رہے ہوں گے تو یہ information آپ لوگوں نے لازمی یہاں پہ fill کرنی ہے اس کے پاس یہ آگی ہمارے پاس جی location location اور location میں جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے address جو ہے وہ add کر دینا ہے اور یہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہاں پہ ساری add کر دینا ہے pin location جو ہے وہ کیسے کرنی تھی آپ لوگوں نے simply جو ہے وہ address جب بھی لکھیں گے تو وہ address جو ہوگا وہ آپ کا یہاں پہ map کے اوپر appear ہونا شروع ہو جائے گا کچھ نہ کچھ دیر تک تو یہ just example میں نے اوپر address جو ہے وہ کی ہے تو یہ میرے پاس ایک pin جو ہے وہ appear ہونا شروع ہو گیا تو اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے انٹرنیٹ آپ کے پاس جو ہے وہ اس ٹائم بچھا ہونا چاہیے جب آپ لوگوں نے pin location جو ہے وہ کرنی ہے تو اس کو plus option کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے use کرتے جانے ٹھیک ہے اور جتنا narrow down ہو سکیں گے اس کو narrow down کر لینا اس کو اگر آپ لوگوں نے pin کرنا تو simply drag and drop کی option position کو use کرتے ہوئے آپ لوگ جو ہے وہ یہاں سے اس کو pin کر سکتے ہیں تو جتنا plus کرتے جائیں گے اتنا ہی map up کے پاس appear جو ہے وہ ہوتا ہے چلا جائے گا لیکن normally ہماری یہ جو services ہوتی ہیں وہ آہ ہوتی ہیں تو اس میں آپ لوگ location نہ بھی ڈالنا تو خیر ہے اس کے بعد کچھ traditional information آتی ہیں جس میں service area اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں اور plus یہ covid کے بعد جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر add ہوئی تھی اس میں سے ایک جو ہے وہ just example does your page ہے وہ physical location where customer can visit اگر کوئی like physical location where آپ کی جو ہے وہ موجود ہے جہاں پہ customers visit کر سکتے ہیں اس کو yes کر سکتے ہیں otherwise میں نے یہ page virtual business کے لیے بنایا تو اس کو کہ میں نو کروں گا ڈالنویر پہ بھی travel to customers normal جس طرح مختلف places ہوتے ہیں جو بزنسز ہوتے ہیں مختلف customers تک جو ہے وہ time to time جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں کسی city میں کیمپ لگ گیا یا اس طرح سے option use کر سکتے ہیں اور اس اس کے بعد ہے can customer buy your goods or services online اگر وہ service online purchase کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے بعد next is service area ٹھیک ہے service area جو ہے وہ اگر آپ لوگوں نے یہ اوپر کیا ہے کہ میرا business جو ہے وہ physical location نہیں ہے تو یہ option نہیں آگی اگر وہ service area کے اندر یہ اٹھتا ہے کہ جیسے اگر آپ کی job location ہے اس کے کتنے miles کے area تک آپ لوگ service provide کرتے ہیں کون کون سے neighboring cities تک یا areas تک جو آپ لوگ service اپنی provide کر رہے ہیں تو ہم تقریبا 10 neighborhood cities regions وغیرہ جو ہے وہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد most important چیز یہ number of hours ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا جو ہے وہ basically business cup open ہوتا ہے اور cup جو ہے وہ closed ہوتا ہے no hours available always open permanently closed یا open on selected hours no hours available again جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی time جو ہے وہ available نہیں ہے always open hard time پہ جو ہے وہ کوئی بھی پرسن جو ہے وہ آپ کے business کو جو ہے وہ message کر سکتا ہے یا کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ index ہمارے پاس آتا ہے permanently closed تو permanently closed کے اندر جو ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا business permanently جو ہے وہ closed ہوتا ہے اور اس کے بعد last پہ ہے open on selected hours اب یہ ہے most important چیز ہے کیونکہ normal offices بھی ہوتا ہے وہ selected hours وزارہ کے لئے open ہوتا ہیں تو اگر physical office ہے تو just example monday کو کتنے بجے open ہوتا ہے یہاں سے آپ لوگوں نے time select کرنا ہے اب monday کو just example یہ آٹھ بجے جو ہے ویس اوپن ہوتا ہے وہ چھٹی کتنے بجے ہوتا ہے تو یہ شام پہنچ بجے جو اب ہوتا ہوتا ہے اسی طرح tuesday کا بھی آپ لوگوں نے time جو ہے وہ select کرنا ہے تو اگر ایٹ اے ایم سے 5 پی ایم تک ویانس دے کا بھی سیم یہی status ہوگا 8 پی اسے لے کر 5 پی ایم تک اسی طرح تھرس کے بھی ہمارے پاس 8 اے ایم 5 پی ایم فرائیڈے کے اندر جو ہے وہ normally پاکستان میں جو ہے وہ کیا آٹھا ہے so the time تو وہ ہی آٹھا لیکن درمیان میں جو ہے وہ جمعہ break ہوتی ہے تو ہم لوگ کہہ کرتے ہیں یہاں سے کر دیں گے تقریباً چلوں پونے ایک بجے تک 8 سے پونے ایک بجے تک اور اس کے بعد یہ plus button آ رہا ہے اس پر آپ نے جو نہیں کلک کرنا ہے فرائیڈے کے بعد تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ just example دوبجے دوبارہ opening ہوگی جمعہ کی پریئر کے بعد اور پونچ پہ یہ تک working جو ہے وہ ہماری چلے گی اور Saturday Sunday close ہوگا تو ان کا time ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پہ add جو ہے وہ نہیں کریں گے دوبارہ number of hours بتا رہا ہوں اگر آپ کا office جو ہے وہ selected hours کے لیے جو ہے وہ open ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ time جو ہے وہ select کرنا ہے so Monday opening time کی ہے closing time کی ہے Tuesday opening closing Wednesday opening closing Thursday opening closing اور Friday opening اور closing اور درمیان میں کیونکہ جنہاں break ہے تو آپ لوگوں نے پہلے opening 8 بہی سے لے کر 12-45 closing ہے پھر ساوہ گھنٹے کی break ہے 2 بہی سے پھر پانچ بہی تک ہے اور اس کے بعد اگر جو ہے وہ یہ سیچوں ہے سیچ ہے ڈس انڈرہ آف ہے تو اس کو ہی سے رہنے دیں گے اس کے بعد temporary service change ہے اس کے اندر آپ کے پاس open with service changes یہ COVID کے بعد کی چیزیں دیکھیں choose and option to indicate how your service has changed due to coronavirus temporarily operating as usual اور normally business is operating as usual چل رہے ہیں تو اس option کو ٹک کر دیں مور کے اندر privacy policy آ جاتی ہے اگر آپ کی website کے اوپر privacy policy ہے جس میں normally لوگوں کی personal information سے related ان کو address کیا جا رہا ہوتا ہے کس پرپس کے لیے use کریں گے کسی third party website کو آپ کا data نہیں دیا جائے گا آپ کا data بیچا نہیں جائے گا اس طرح کے مختلف ہر business کی جو ہوتی ہے تو اس کا لنک آپ لوگ یہاں پہ add کر سکتے ہیں impressums یہ basically scandavian countries جس میں آسٹریا جرمی سویزر لینڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب بھی وہ business start کرتے ہیں تو انہیں ایک statement of ownership of a presence جو ہے وہ دینی پڑتی ہے تو اگر آسٹریا جرمی سویزر لینڈ ان کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ business open کر رہے ہیں یا client آپ کے پاس آتا ہے تو وہ آپ کو statement of ownership جو ہے وہ یہاں پہ دینی پڑے گی اس کے بعد اپنی products کے بارے میں آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ میری یہ یہ products ہیں اس کو یہاں پہ add کر دیں کو digital information دینا چاہیں تو وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ آپ کے پیج کا qr code ہے کسی کو بھی send کرنا چاہیں گے یار یہ qr code scan کرو تو میرے پیج کے اوپر جو ہے وہ آ جاؤ گے تو یہ qr code جو ہے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اپنے میں ان کا qr page بنایا ہے تو business card اگر بناتے ہیں تو اس پہ qr code جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں price range آ جائیں گی کہ کس price کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ charge کر رہے ہیں تو normal اس کو unspecified ہی جو ہے وہ رکھا جاتا ہے currency ابھی یہاں پہ روپیس آ رہی ہے اگر آپ لوگ just example وہ select کرتے ہیں کہ 4 picker کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ charge کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو کیا کرنا ہے just example US تو اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے account سے آپ کے اگر ان کو add کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں لوگ ایسے کریں گے جو ایسے instagram ہے میرا r.faisal abbas تو یہ instagram ہے اور اس کو ہم لوگ نے plus button کے اوپر کلک کر لینا ہے اس کے بعد second youtube ہے تو اس کے اوپر صرف فیصل abbas ہے اور یہاں پہ ہم لوگ نے کیا کرنا ہے youtube سیکھ کر لیں youtube آگیا اسی طرح ڈیک 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 پلس اس کے اندر کچھ چیز آر ہے reach more of your audience while completing your page اب یہ information جو ہے وہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ اپنے page کے اوپر جائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ملے گی میں وہاں پہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں simple page کے home جو بھی آپ کا آپ نے page کریے کیا تو یہ 13 steps جو ہوتے جو کہ ہم لوگ نے fulfill کر لیے اور page basics کو complete کرنے کے لیے یہ بہت ضرور ہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں your page up for success یہ total 15 points آرہے جس میں 10 میں complete کر لی ہے پہلا establish your page identity page 9 میں add کر لی category add کر لی profile picture add cover add description add کر لی گئے اس کے بعد next ہے provide info and preferences اگر wi-fi جو ہے وہ آپ لوگ provide کر رہے ہیں اگر نہیں provide کر رہے تو simply ہم لوگ نے کیا کر نے save and finish letter skip and mark as complete number add میں کرنا چاہتا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو کہ اگر this doesn't apply to my page اسی طرح whatsapp this doesn't apply to my page تو یہ steps complete ہو گئے اس کے جاند ایک step میں پس رہ گیا 13 steps complete ہو گئے اور ایک step جو ہے کہ میں at least 10 لوگوں کو invite کرنے کہ وہ میرے page پہ دیا ہو اس کو like کرتے دس لوگوں کو invite پہ جین ہے سارے complete ہو جائیں گے اور آپ کو کنگریجولیشن کا میسیج آئیں کہ آپ نے 6 complete کر لیے اسی طرح edit page info میں جو آپ کے پاس right side کے ایک option ہو ہے وہ نظر آرہی تھی تو اس کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ page کو complete پاس option نہیں آرہی باقی اس طرح سے میرے پاس appear ہو چکے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا page basics جو ہمارے پاس complete ہو چکے page create ہو چکے page س related جتنی بھی page کو setup کرنے سے related جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ہمارے پاس ساری complete ہو چکے کرنے ڈعی جتنی ڈعی مویر ڈعی ڈعی